بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام دید آج 27 جون 2023 پروز منگر نوز الحجب حمتہ بھی 1444 سچری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوا سیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے حرمہ بزتی ہوئی صورتحان پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا آج کے نیز پیلٹر میں نہیں اور ہم اپ ڈیٹس ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ اردو سمیت بیس زبانوں میں خدبہ حج کیسے سنیں مجدو حرم و مجد نفی کے امور کے لیے جنرل پریزنسی میں زبان اور ترجمہ کا ادارہ احسان حج سیزن میں اردو سمیت بیس زبانوں میں خدبہ حج کا ترجمہ نشر کرے گا عرب نیول اور ایس پی اکم تابق جنرل پریزنسی کی زبان اور ترجمہ کے ادارے کی طرف سے کیے کہ اہم کاموں میں سے ایک ہوگا ادارے کے نائب جنرل صدر احمد الہمدی نے بتایا کہ خدبہ حج کا ترجمہ ادارے کے دو ہزار چوبیس کے سٹریٹیجک پلین کے مطابق ہے ادارہ خدمات کی فراہمی میں توسی کے بعد بین الاقوامی زبانوں فرانسیسی جو انگلیش فارسی اردو ہاؤسا ریشین ٹرکی پنجابی چینی مارائی سواہلی ہسپانوی پرتغالی امہاری جرمن سویڈیش اتالوی ملعالم بوسنیائی فلپائنی جو ہے اس میں خطبہ حج ہے اس کا ترجمہ کرے گا منارت الحرمین ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور قرآن و سنن چینلز اور ٹین ایف ایم ریڈیو خطبہ حج کا ترجمہ نشہ کریں کہ حج دو ہزار تیس کی آمد دو ہزار تیس میں مینہ کی جو رونکیں ہیں عروج پر پہنچ گئیں آج وقوف عرفہ کریں گے مینہ کی عارضی خیمہ بسنی مکمل طور پر آباد ہو چکی ہے عارض الحجہ کو سارا دن حاجیوں نے مینہ میں ہی قیام کیا جہاں وہ پانچہ وقت کی نمازیں ادا کرنے کے بعد آج منگر نوز الحجہ کو عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے جہاں لاکھوں فرزندانیں جو اسلام ہیں وہ حج کا رکنے آزم وقوف عرفہ ادا کریں گے مینہ کی عارضی خیمہ بسنی میں دنیا بھر سے آنے والے حاجیوں کے کافلوں کے آمد سارا دن حجہ کو نصف شب کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی جس کا سلسلہ آٹھ دن حجہ کی دپہر تک جاری رہا وضاعت حج کی جانب سے مینہ میں حاجیوں کے عام دروت کے لیے اس سال غیر معمولی انتظامات کیا گئے ہیں مینہ جانے والے تمام لاسوں پر سیکیورٹی اہلکاروں کی چیک پوسٹیں بنائی گئی ہیں جہاں کسی کو بھی پرمیٹ کے بغیر جانے کی اجازت نہیں مشارم قصہ میں داخل ہونے والی گاڑیوں کے لیے بھی خصوصی پرمیٹ جاری کیا گئے ہیں جن گاڑیوں کو مینہ میں لے جانے کی اجازت دی گئی ہیں ان میں حاجیوں کی بسوں کے علاوہ سرگاری اداروں کی گاڑیاں کیٹرنگ سافسیز میڈیا اور حاجیوں کے لیے ضروری سامان منتقل کرنے والی گاڑیاں شامل ہیں مشارم قصہ میں کیے جانے والے انتظامات کے حوالے سے حاجیوں کا کہنا ہے کہ انتہائی شاندار انتظامات کیا گئے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سیکیورٹی حلقاروں کو تائنات کیا گیا ہے جو ہر قسم کی رہنمائی کر رہے ہیں آزمین حج سورج کی تمازت سے خود کو کیسے بچائیں وزارت سہت کے مشورے سعودی عرب کی وزارت سہت نے آزمین حج سے کہا کہ وہ مقام کرما اور مشہر مقصہ میں خود کو سورج کی تپش سے بچائیں وزارت نے ٹوٹر پر بیان میں کہا کہ آزمین حج سن سٹروک سے بچیں اور سڑک پر نکلنے سے پہلے ہلکے رنگ کی چھتری ضرور استعمال کریں وزارت کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے گرمی بڑے پانی اور مشروبات کا زیادہ استعمال کریں خاص طور پر دوپہر بارہ سے تین بجے کے درمیان سورج کی تپش سے بچنے کی کوشش کی جائے وزارت نے سعودی عرب کے موسمیات کے قومی مرکز کے جاری الٹ کے حوالے سے خبردار کیا اور کہا کہ سن سٹروک سے بچنے کے لیے احتیاطی ضرور اختیار کی جائیں فیفا کلب عالمی کپ ٹورنمنٹ دو ہزار تیز جتہ میں ہوگا سعودی عرب فوٹبال فیڈریشن اور فیفا نے پیر کے دین ایک مشتر کا بیانیاں میں کہا کہ فیفا کلب عالمی کپ دو ہزار تیز فوٹبال ٹورنمنٹ جتہ میں ہوگا ٹورنمنٹ بارہ سے بائیس دسمبر تک جاری رہے گا اور یہ پہلی مرتبہ سعودی عرب میں منعقد ہوگا صاف نے فروری میں اعلان کیا تھا کہ فوٹبال کے یہ مقابلے سعودی عرب میں منعقد کہہ جائیں گے اور فیفا کے وفد کے دورے میں حکام نے تیاریوں کا جہزہ لینے کے بعد جتہ کو ٹورنمنٹ کا حتمی مقام قرار دیا ہے اور فوٹبال فیڈریشن کے صدر یاسر بن حسن المساہر نے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ جتہ کو اپنی جدید سہولتوں اور کھیلوں کے بڑے بینرکامی مقابلوں کی میزبانی کے لیے شہرت کے ساتھ اب فیفا کلب عالمی کپ کے میزبان شہر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کھیل ویجن 2030 کے تحت سعودی عرب میں چھاری تبدیلی کا ایک اہم محرک ہے اس نے سعودی عرب کو دنیا میں کھیلوں میں تیزی سے آگے بڑھتے اور پور جوش ممالک میں سے ایک کے طور پر متعارف کروایا ہے سعودی عرب کا حج کے دوران فضول خرچی کم کرنے کا مشورہ سعودی عرب نے آزمین حج کو فضول خرچی کم کرنے کا مشورہ دیا تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے وزارت محلیات نے دنیا بھرتے آنے والے مہمانوں میں کھانے پینے کی اشیاء کے زیاہ کو بچانے کی مہم کا آغاز کیا ہے اس سے اس لئے میں سعودی وزارت محلیات نے آزمین حج میں آگاہی مہم شروع کی ہے وزارت کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں سنانہ 40 لاکھ ٹان 40 لاکھ ٹان جو خوراک ہے وہ ہوتی ہے اس لئے آزمین حج کھانے پینے کے اشیاء میں سے کوئی بھی چیز ظاہر نہ ہونے کا بھرپور خیال رکھیں خوراک کے ذیائے سے فضلے میں اضافہ ہوتا ہے اور محول بھی متاثر ہوتا ہے جس کا تحفظ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے امانت الطائف مقدس مقامات سے گوشت کی جو سمگلنگ ہے اس کو روکنے کے لیے 24 گھنٹے چوکیاں قائم کر دی گئی طائف گورنریڈ منسپلیٹی نے چوکیاں بنا دی ہیں حج سیزن پلان کے تحت اور اس سال 1444 ہجری حج کے بربرکت عزوال ازہا کی تیاریوں کے تحت تمام جو بندرگاہیں ہیں گوورنریڈ کے جو داخلی راستے ہیں وہاں سے قربانی کے گوشت کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے چوکیاں بنائی گئی ہیں سیکرٹریٹ نے ایک بیان میں کہا کہ چوکیاں جو ہیں وہ طائف گورنریڈ جانے والی تمام بندرگاہوں کا آہاتھا کریں گی اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فیلٹ ٹیم میں قربانی کی ٹرانسپورٹ اور سمگلنگ کو روکنے کے مقصد سے 24 گھنڈے کام کریں گی منسپلیٹی نے کہا کہ زیدی منسپلٹ اور سیکیورٹی حکام کی شرکت کے ساتھ ہمہنگی کے ساتھ تمام چیک پوائنٹ پر چیکنگ کی جائے گی اور جو خلافوردی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی سعودی عرب نے پورٹیبل جو گیمنگ ڈیوائس ہے الائی روگ الائی جو ہے اس کی بضابطہ دستیابی کا اعلان کر دیا اسیس ریپبلک آف گیمز نے روگ الائی کی دستیابی کا اعلان کیا جو کہ ایک نقابل جگین حد تک طاقتور موبائل گیمنگ ڈیوائس ہے جو کہ ونڈو 11 کے ذریعے تقویت یہ ہوتا ہے جدید ترین ایم ڈی زیڈ ون ایکسٹریم رائزن پرسیسر کے ساتھ جو ہے اسی گیم سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ایک ساتھ یا دوستوں کے ساتھ مل کر اور اس کے علاوہ جو یہ ہے جو گیم ہے یہ سعودی عرب میں جریر سٹور پر فروس کے لیے دستیاب ہوگی روگ الی حقیقی مینو میں جو ہے ہینڈ ہینڈلرز ہیں اس کی اگلی نسل ہے جو چلتے پھرتے ایف ایش ڈی گیمنگ فراہم کرتی ہے مکم کرما میکنگ عبداللہ میڈیکل سیری کی ایک میڈیکل ٹیم جس کی نمائنگی سینٹر فور ڈائجسٹیف ہیلتھ اینڈ اڈوانسٹ اینڈوسکوپی نے کی ایک چالیس سالہ نائچیرین کے بائل ڈک سے بڑے پتھروں کو نکالنے میں کامیاب رہے جس کی وجہ سے ایک این جو ہے وہ اینڈوسکوپی کا پتہ چلا کہ جو اس کے پتے کی نالیوں اور پتھروں جو ہے اس کو توڑنے کے لیے جو ہے پتھر لیزر ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا وزارت سیحت نے بتایا کہ مریضہ کو یہ پتہ چلنے کے بعد سینٹر فور لیور ہیلتھ اینڈ اڈوانسٹ جو اینڈوسکوپی منتقل کیا گیا کہ وہ پتہوں کی جو پتے کی جو نالیوں میں بڑی پتھری میں مبتلا ہیں اور جو سب سے بڑی پتھری کا سائد تقریباً تین سینٹی میٹر ہیں اور دوسرے ہز پتالوں میں جو ہے یہ پتھری نہیں نکل پائی تھی انہوں نے کہا کہ تبیٹیم نے فوری طور پر اس کے جو نالیوں کا اینڈوسکوپی کیا اور مائیکروسکوپ تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے تمام اور لیزر ٹکنالوجی کے ذریعے پتھریوں کو توڑتے ہوئے اس کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا آزمین حج کی سہولت کے لیے مصنوعی ذہانت سے لیس کنٹرول روم سعودی نائے وزیر حج عبدالفتہ بن سلمان مشاہد نے ترکی یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا کے آزمین کے لیے نیشنل اسٹیبلشمنٹ کنٹرول روم کا عبدالفتہ کیا ہے ترکاری قبرسہ ایس پہ گمزابی کنٹرول روم کا مقصد مصنوعی ذہانت کے ذریعے آزمین حج کے خدمات کے لیے کام کو آسان بنانا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بورڈ اپ ٹریکٹر کے رکن وائل الحل بھی نے کہا کہ یہ کنٹرول روم جدید ٹکنالوجی سے لیس ہے جس میں چہروں کے ذریعے آزمین حج کی شناخت کے لیے سیکیورٹی مونٹرنگ بھی شامل ہیں سعودی وزارت کی ڈیجیٹل خدمات جو سفر حج کو آسان بنا دیتی ہیں سعودی وزارت حج اور عمرہ نے روہ سال کے ہر سیزن کے لیے اپنے ڈیجیٹل سلویشنز پیکج کے ایک حصے کے طور پر حج سمارٹ کارٹ کا آخاز کیا ہے عرب نیوز کے مطابق اس کا مقصد آزمین حج کے سفر میں سہولت پیدا کرنا جب وہ مناسک ادا کرتے ہیں کمشدہ افراد کی رہنمائی اور حج گروپ کے رہنمائوں کے ساتھ رابطے میں سہولت فراہم کرنے میں گردار ادا کرنا ہے سعودی عرب میں منشاعت سمگل کرنے کی کئی کوشش نقاب بناتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا سعودی عرب میں منشاعت کے خلاف مہمچاری ہے سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے کئی لوگوں کو منشاعت سے متعلق جوائے میں گرفتار کیا گیا ہے عرب نیوز کے مطابق جزان ریجن کے الزائر کونریٹ میں سرحدی محافظوں نے چھ سو دو کلوکرام منشاعت سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا جزان ریجن میں ہی دو جملی شہری کو کاس سمگل کرنے کے اضام میں گرفتار کیا گیا سعودی عرب میں پیر کو سونے کے ریٹ میں اضافہ کا رجحان رہا سعودی گول مارکیٹ میں پیر شبیس جون کو کاروبار کے آگاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا سعودی ویب سائٹ کے مطابق 21 کرٹ اگرام سونہ 230 230.33 ریال میں فروخت ہوتا رہا 24 کرٹ اگرام سونے کی قیمت 232.33 ریال رہی جبکہ 22 کرٹ اگرام سونہ 212.97 ریال اور 18 کرٹ سونہ جو 173.61 ریال میں دستیاب رہا یہ دو مرحب تک کا نیز بریٹن عام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیز بریٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ذاتھ ہم آپ سے جازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا کہل لگے گا السلام علیکم